ہر گھڑی بدلتی بیجے پی کی رڈنیتی اور بدلتے تیوروں کو دیکھ اکھلیش شادم نے کر دی بڑی ٹپنی اور کھول دیا بڑا راج سپا کی ساکت کو بڑھانے کے ساتھ ہی ستدھاریوں کی پول کھول کا کام بخوبی کر رہے اکھلیش شادم کر دیا ایک اور دھماکہ چوناؤں آتے آتے بیجے پی کرنے والی ہے ایک بڑا کام سیاسی منافع لینے کے لیے بیجے پی بدلے گی پہترہ اکھلیش شادم کو لگی بھنک تو پلان لیگ کر مچا دیا گدر جس پلان کو بیجے پی نے بڑی ہی چالاکی کے ساتھ تیجار کیا تھا اکھلیش شادم نے اسے ہی لیگ کر سنسنی فیلا دی اور ایک بار پھر بیجے پی کو بیک فوٹ پر دھکیل دیا بیجے پی نے سوچا بھی نہیں تھا کہ ایسا ہو جائے گا لیکن چھوٹے نیتاجی نے بڑی ہی شاتری سے سیاسی مائلیج بیجے پی کی گوٹی سے بازی چل کر حاصل کر دیا اور اب بیجے پی والے موہ لٹکائے گھوم رہے ہیں ویسے لوگ سوا چناؤں کا بھوپو وجنے میں ابھی بکت ہے لیکن سیاست ابھی سے شرم پر دکھائی دے رہی ہے اور ایسی سنسنی کا عالم بنایا جا رہا ہے کہ پول کھول کا بھی دور چل رہا ہے اور اس کام کو اکھلیش شادم ایسے ہنر کے ساتھ کر رہے ہیں کہ ستتہاریوں کی آنکھ میں کھٹک رہے ہیں وہیں بیجے پی کی بات کریں تو بیجے پی ہر گھڑی رنگ بدل رہی ہے ہر بار ایک نیا پیترہ اپنا لیتی ہے جس کام کو کرنے میں بیجے پی آنا کانی کرتی ہے اور جس مدے سے بھاگتی ہے چناؤی فائدے کے لیے انہی مدوں کو لپکنے اور یوٹن لینے میں قطعی پیچھے نہیں رہتی ایسے ہی ایک مدے کو پھر سے لپکنے کی تیاری کا سلسلہ جب سپاچیف اکھلیش شادم کو دکھا تو پھر انہوں نے بیجے پی کے سیکرٹ پلان کو لکھ کر دیا یہ پلان کوئی اور نہیں بلکہ جاتیغت جنگڑنا کو لے کر ہے اکھلیش شادم کی مانے تو ہمیں امید ہے کہ سال دوزار چوبیس کا لوگ سما چناؤں آتے آتے بیجے پی بھی جاتے آدھارت گڑنا کی بات کرنے لگے گی اور ہو سکتا ہے کہ آشوا سنبیدے دے بیجے پی پرچار میں بہت آگے ہے جاتے آدھارت گڑنا سے ہی پچھڑوں اور دلیتوں کو ان کا حق اور سمبان ملے گا پارٹی کے پردیش مکھیالے میں آیوجیت کشپ نشاد بند اور مچھوہ سماج کی سپا مکھیا نے جاتی آدھارت گڑنا کے مددے کو پرمکتہ سے اٹھایا کہا کہ بیجے پی سرکار کی غلط نیتیوں کے چلتے پچھڑوں دلیتوں اور الپسنکھیکوں کے ساتھ انیائے ہو رہا ہے بیجے پی انہیں دھوکہ دیتی آ رہی ہے انہوں نے یاد دلایا کہ مچھوہ سماج میں وسنگتی اور اسمانتا کو دور کرنے کے لیے ہی نیتا جی نے فولن دیوی کو سانسد بنایا تھا انہوں نے مچھوہ سماج کو بیجے پی سے سابدان رہنے کی سلا دھی سماج بادی پچھڑا ورگ پرکوشت کے پردیش ادیقش راجپال کشپ نے کہا کہ بیجے پی سرکار نے ہمارے مہاراجہ کشپ اور نشاد گوہا کے نام پر اوقاس رد کر دیا سترے جاتیوں کو ملنے والا آرکشنڈ بیجے پی ساجس سے عدالت سے ختم کروا دیا گیا بالو خنن سنگھاڑا مچھلی پالنے کا پٹا ملنا بند ہو گیا اس موقع پر اکھلیش نے چودری لوٹن رام نشاد دوارہ لکھت نشاد سماج کا برہ دیتیہاز پستک کا ویمو چرکیا اس موقع پر اکھلیش ایدم نے اسرائیل کے مدے پر کہا کہ سپا کسی بھی طرح کے یود کے خلاپ ہے کسی کے بھی ساتھ انجائے بہن ہی ہونا چاہیے یہ ہماری پرانی نیتی ہے بیجے پی اسرائیل کے جھنڈے لگا رہی ہے لیکن مہنگائی پر بات نہیں کرتی سپا موقع نے دیبریا کی گھٹنا پر کہا کہ ماملے میں کاربائی دیر سے کی گئی اگر موقع منتری پہلے سے ستر کو رہتے تو یہ گھٹنا نہ ہوتی بیجے پی سرکار ہی زمین کے ویوات کے لیے اصل ذمہ دار ہے دونوں اوپا موقع منتری اپرادی کو بچانے میں لگے ہیں اکھلیش ایدم نے اور بھی مدو پر بات کی لیکن جس انداز میں انہوں نے بیجے پی پر نشانہ سادھا اور جاتیگت جنگرنہ والے پلان کو بتایا اس نے تو سیاسی حل لاحی مچا دیا بیورو ریپورٹ میڈیا حل چل